عالم اس خلا کی وجہ سے میں شرمندگی محسوس کرنے لگا احساس شرمندگی بڑھتا گیا حتیٰ کہ وہ اس قدر پڑ گیا کہ میں نے جھوٹ موٹ سوچنا شروع کر دیا کہ میں تو مدینہ منورہ میں حاضری دینے سے سرشار ہوں میں تو ہمیشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دادا رہا ہوں ہمیشہ سے میری اس منافقت پر میرے روبرو ایک چہرہ اوپرا آخ تھو کی آواز سنائی دی میرے موہ پر تھوک کا ملبہ آگی رہا اور میں نے محسوس کیا جیسے میں عالم تھا عالم ایک عیاش تاجر تھا دنیا کی سیاحت کے لیے پاکستان سے نکلا اتفاقا پہلے سعودی عرب جا پہنچا سوچا چلو چلتے چلتے عمرہ ہی کر لیں مکہ موزمہ میں پہنچ کر اس نے شدت سے محسوس کیا کہ وہ ایک غلیش شاہ ہے یہ احساس اس پر تاری ہوتا گیا ہوتا گیا پھر اس نے محسوس کیا کہ لوگ حیرت اور نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں تو یہاں تو حکارت بھری آوازیں چاروں طرف سے گونجیں پھر اخ تھو کی آواز آئی اس کے موہ پر تھوک کا ملبہ گرا پھر چاروں طرف سے اخ تھو اخ تھو کی چاند ماری ہونا لگی عالم بھاگ اٹھا سر پر پاؤں رکھ کر مکہ سے بھاگا کہاں جاؤں کہاں جاؤں وہ سوچنے لگا مدینہ شریف جانے والی بس نے اسے اٹھایا مدینہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے اسے خیال آیا اگر یہاں بھی پناہ نہ ملی تو اس پر خوف تاری ہو گیا وہ بس سے اتر گیا ڈڑتا ڈڑتا پیدل شہر میں داخل ہوا شہر کے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے تھے آج آرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج آرم آج تک مدینہ میں مقیم ہے دفتاں مجھ پر خوف تاری ہو گیا میں تو منافق ہوں میرا قلب غلاست سے بھرا ہوا ہے پھر میں کس مو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصلی دے سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف عظیم انسان ہی نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اگر انہوں نے مجھے رد کر دیا تو نہیں نہیں ایسا نہ کہو ایسا نہ کہو حمیدہ کور منتے کرنے لگے